سٹم سل کو یہ کیا ہے؟ دیکھیں سٹم سل یہ ہے کہ اللہ میانے جب ماں کے پیٹ میں جب بچہ بن رہا ہوتے ہیں تو کچھ سلز ہوتے ہیں جو ہارٹ بناتے ہیں کچھ لنگز بناتے ہیں کچھ لیور بناتے ہیں اور وہ سلز وہ ہوتے ہیں جو جن کو ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا بنانے جو آپ انہیں کہیں گے وہ وہی بنانے لگ جائیں گے تو یہ بہت ہی امیزنگ ٹیکنالوجی ہے جس میں اگر کسی کی کل کو اللہ نہ کرے کوئی ہڈی ٹوڑ جاتی اور وہ دوبارہ ریپلیس نہیں ہو سکتی تو آپ ان سلز سے وہ ہڈی کا کام بنانے کا لے سکتے ہیں اگر کوئی جلد کہیں کہ کسی کی بن ہو گیا تو آپ وہ کر سکتے ہیں اگر کسی کے بال نہیں آرہے آپ وہ کر سکتے ہیں اگر کسی کو جھوریاں پڑ گئیں چونکہ پرانے اس کے سلز جو ہیں جو درمیس کیوں خراب ہو گئے تو وہاں پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں اگر کسی کے گھٹنے کی ہڈی جو ہے بھر گئی ہے اور آج کل گھٹنا چینج کرنا پڑتا ہے تو اس سے وہ ہم گھٹنے کی وہ لیئر ہڈی کی جس کے جو کہ بھری ہے جس کو ہم کارٹلیج بولتے ہیں وہ دوبارہ ری فارم ہو سکتا ہے اس کو شیپ میں لے کر آئے شیپ میں دوبارہ تو یہ اللہ میاں نے ایک ایسے سلز بنائے ہیں جو اپنی انوائرمنٹ کے حساب سے جہاں پہ آپ ان کو ڈالیں وہ وہیں کے مطابق ڈھل کے وہی کام شروع کر دیتے ہیں ابھی یہ ٹیکنالوجی اس قدر زیادہ تو پرفیکٹ نہیں ہے لیکن بہت حد تک الحمدللہ اب اس کو یوٹلائز میں کلینیکل یوز میں لائے جا چکا ہے یہ تمام علاج کے طریقے پاکستان میں موجود ہیں الحمدللہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ پاکستان میں نہ صرف ہم بہت سارے وہ علاج کر رہے ہیں جو دنیا میں ہوتے ہیں اور کچھ وہ بھی علاج کر رہے ہیں جو کہ ہم دنیا کے مختلف حصوں سے لائے کے جس طرح میں پاکستان ہے واپس پاکستان امریکہ میں رہے تو میرے لیے بڑی اچھی بات تھی کہ میں صرف پہلے تو امریکہ میں رہے کہ امریکہ کی ہی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں جب پاکستان آتے ہیں تو آپ کو یہ تھوڑا سا فار اسٹرن جو کنٹریز ہیں کوریا میں جاتا ہوں چائنا گیا انگلینڈ گیا تو کافی کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ ایف ڈی اپرووڈ نہیں بھی ہوتی لیکن تب بھی بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن ایف ڈی اپرووڈ ہوتی ہیں لیکن ایف ڈی اے نے ظاہر ہے کہ ایک اپنا سٹینڈر ایک بینچمارک بنا رکھا ہے جو سٹیم سیل تھیرپی ہے اس میں دو جگہ سے ہم سٹیم سیل دے سکتے ہیں یا تو امبلیکل کارڈ سے جو کہ بچہ اس پائپ جس سے کہ ماں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جہاں سے ہار ہوتا ہے یا وہاں سے وہ ایک کانٹروورشل سبجیکٹ ہے تو اس کو ہم نہیں چھیڑتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کرنا ٹھیک ہے کچھ کہتے ہیں نہیں ٹھیک اور دونوں کے اپنے اپنے آرگومنٹس اور ہم اس میں نہیں جاتے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو کہ انسان کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے اور وہ ویسے بھی آپ کو اچھی نہیں لگتی جو فیٹ ہے فیٹ میں انٹرسٹنگلی جو انسیسری فیٹ آپ کہلیں اس میں سٹیم سیل کی تعداد کسی بھی ایک خلیہ کی نسبت زیادہ ہے اس کو ایڈیپوز ڈرائیوڈ سٹیم سیلز بولتا ہے یعنی اس سے بھی آپ کو فائدہ پہن سکتا ہے وہ کسی کام آسکتا ہے ہم لائپو سیکشن کر کے ضروری نہیں کہ ہم اس کو پڑے میں پھینک دیں تو وہاں سے بھی سٹیم سلز آتے ہیں اب ان کو اس سے الگ کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے تھوڑا سا کامپلیکیری طریقہ لیکن اتنا کامپلیکیری نہیں ہے کوئی سیکھانا جائے سے کہ اللہ ہم سکھاتے ہیں لوگوں کو کرتے ہیں لوگوں نے اس کی بجائے کچھ مارکٹنگ جب اچھی چیز ہوتی ساتھ ساتھ ہی ایک مارکٹنگ اور تھوڑے لیس دن آپٹیمل لوگ بھی کام کرنا تو لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے اس کی بجائے پی آر پی جو کہ پلیٹ لیٹ رچ پلازما ہے جو کہ بلڈ سے لیا ہے تو اس کو بھی اسی طرح سیل کرنا شروع کر دیا ظاہر ہے اس کے نتائج میں اور اس کے نتائج میں تھوڑا فرق ہے اسی طرح ہم ایک اور چیز کرتے ہیں جو اس کو ملانوسیٹ ٹرانسپلانٹ بولتے ہیں بھول بیری میں ہم سیلز وہاں سے لے لیتے ہیں جو کہ رنگ بناتے ہیں تو یہ سیملر ٹیکنالوجیز ہیں ملانوسیٹ ٹرانسپلانٹ بھی اور سٹیم سلز بھی ویری سیملر ٹیکنالوجی بھی بھولتے ہیں سٹیم سلز سے ہم بالوں کو اگر بالکل نہیں اگرے اور ہیر ٹرانسپلانٹ بھی نہیں ہو سکتا اور دوائیوں سے بھی کام نہیں چلے تو وہاں پہ ہم سٹیم سلز کر سکتے ہیں جو ریجیوینیشن ہے کہ پیشنٹ ٹرانسپلانٹ میں نے نہ تو سرجری کروانی ہے نہ مجھے بوٹاکس کا نام سے بھی ڈر لگتا ہے میں نے فلرز بھی نہیں کروانے اور ہمارے بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جو بس وہم کا شکار ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلیں پر ایک سٹیم سلز بہت سٹیم سلز نکال لیا جاتے ہیں باقی فیٹ کو پھینک دیا جاتا ہے اور ان سٹیم سلز کو جو کہ بہت چھوٹی سی کونٹیٹی میں ہوتے ہیں اس کو جلد میں لگا سکتے ہیں جس سے ریجیوینیشن ہو سکتی ہے اور بالوں میں اگر بالوں میں کوئی ایسی بیماری ہو جو کہ اور چیزوں سے ٹھیک نہ ہو سکتے تو وہاں پہ سٹیم سلز بڑا وائیبلی استعمال ہو سکتا ہے سعی اب یہ بہت زیادہ افیکٹیو چیز ہیں جو کہ ڈاک صاحب نے بتائی ہے لیکن افیکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ سینسٹیو بھی ہیں ڈاک صاحب یہ آپ ہر کسی سے نہیں کرا سکتے ہیں نہیں اس کے دو وجہ ہیں ایک تو کہ لائپو سکشن کرنا ایک الگ سے ایک ٹیکنیک ہے جس کو سکل کا ہونا ضروری ہے اور ہم لائپو سکشن سے پورا فیٹ نہیں نکالتے ہیں آپ تھوڑا سا نکال سکتے ہیں جتنا ضرور تو صرف اتنا نکالنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بہت زیادہ فیٹ کی ضرورت ہے ہمیں صرف ایک سرنج یا دو سرنجز چاہیے ہوتی ہیں فیٹ کی ففٹی سی سی انڈڈ سی سی سے کام چل جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو اس میں سٹرلائزیشن ہے تاکہ اس میں کوئی جراسیم کی آمیزشنہ ہو جائے وہ بہت ضروری ہے اس کے لئے پروپر سیٹ اپ ہونا چاہیے اور یہاں ہمارے بہت اچھا کام کیا ہوئے جو ہوتا والے ہیں اور جو پنجاب کی جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے کہ وہ جا کے لوگوں کو اب اچھا خاصا اس کا نگرانی کرتے ہیں تو بہت حد تک چیزیں بہتر ہیں الحمدللہ صحیح یعنی اگر آپ یہ ان میں سے کوئی بھی ٹریٹمنٹ کرانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو مستمت ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے اس کے لئے بہت ساری چیزوں کا خیال لکھنا پڑتا ہے ڈاکس اب پیشنٹ کے اپنی چوئیس ہوتی ہے کہ اس نے یہی ہی کرانا ہے یا سمٹائم آپ لوگ بھی ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ اس سے بہتر نتائر اس پر مل سکتے ہیں پرسن تو پرسن بھی تو دیکھیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے چونکہ ہمیں زیادہ پتا ہے تو ہم ریکمینڈ ضرور کر سکتے ہیں لیکن میں انکریج کرتا ہوں کہ پیشنٹس کو پڑھیں اس بارے میں ہماری ویب سیٹ پر چلے جائیں کسی اور ویب سیٹ پر چلے جائیں کسی اور ویب سیٹ پر چلے جائیں کال کر لیں گوگل پر سرچ کریں لیکن کافی طرح گوگل ڈاکٹر نہ بنیں کافی طرح لوگ اس قدر زیادہ ریسرچ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے نتائج فود ہی نکالنے رکھ جاتے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر سے نہ پوچھیں صرف مقصد ہے کہ آپ اپنے آپ کو جتنا اگر آپ کو شوق ہے آپ باقی چیزیں بھی پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی پڑھ لیں لیکن فائنل نتیجہ اپنے ڈاکٹر کے ہاتھ میں چھوڑیں لیکن اس پر آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ اتبار ہونا چاہیے اس کو ٹھوک بجا کے اپنے ڈاکٹر کو چیک کر لیں لیکن پھر اس پر اتبار کریں صحیح اچھا جی اب یہ جو ہم نے جس تھرپی کی بات کی ہے سٹیم سیل کی لوگ ہمارے جو ہیں نا وہ بہت زیادہ جلدی میں کہتے ہیں کہ جی ابھی ایک ٹریٹمنٹ کرایا ہے فوری طور پر اس کے نتائج بھی آ دے تو کیا ایسا ہی ہے کہ تھوڑا سا اس کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے ساتھ میڈیسن کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے سٹیم سیل میں چونکہ وہاں جا کے ان سیلز کو یا تو سٹیمولیٹ دوسرے سیلز کو کرنا ہے یا اپنے آپ کو چینج کرنا ہے وہ کچھ ٹائم ریکوائرنگ ہے لیکن جس طرح اگر اب فیس پہ چاہتا ہے کہ کچھ وادر وہ ہمارا نیکس ٹاپک بھی وہی ہے جو ثریڈ لیفت کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں مجھے تھوڑا تھی ایمیڈیئیٹ ایمپرویمنٹ بھی چاہیے اور پھر آہستہ ہیستہ بھی کام چلتا رہے